بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں یار ایک میں پہلے جو ڈالرڈ اور ریارڈ کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس سے چند گھنٹے پہلے وہ ویڈیو شیئر کی ہے اس میں میں نے بتا دیا ہے ابھی بھی گاری میں بیٹھ کر یہ دوسری ویڈیو رکارڈ ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ لائٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں لائٹ ہے ہی نہیں میں یہی بول سکتا ہوں کل سے کل تو سارا دن کیا میرے خیال ہے سولہ سترہ گھنٹے نہیں آئی آج بھی ایک گھنٹہ آ رہی ہے دو تیم گھنٹے نہیں آ رہی ہے یہ صورتیل بنی ہوئی ہے تو برحال جی اللہ تعالی کی ذات رحم کرے ہمارے ملک کے اوپر اور تمام اللیگل بندے یعنی جن کے ایک آمیں ایک سپائر ہیں حروب ہیں یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے جو سعودی ریبیہ میں رہ رہے ہیں اور یہ سوچ رکھیں یار کھلی ولی کرو گھر چلتے ہیں اگر تو آپ جیل کے رستے آ رکھے ہیں یا سفارہ سے آؤٹ پس بنا کے آ رکھے ہیں تو اس صورت میں آپ کے اوپر پبندی لگے گی تو پاکستان کے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں یقین کیجئے قسم والی بات ہے میں نیوز بھی آپ بتا جتا ہوں میں اگر موجودہ حالات کے اوپر دو گھنٹے کی ویڈیو بنا ہوں تو میں دو گھنٹے بول سکتا ہوں جو کنڈیشن میں دیکھ رہا ہوں ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا چلوں گا وہ یہ کہ آٹا آٹا لینے والے بندوں کی اتنی اتنی لمبی لائن ہے نا کہ یقین کیجئے بندہ ایسے دیکھتا ہے پچاس پچاس سو سو بندہ کھڑا ہوا ایک لائن میں آٹا لینے کے لیے جو کہ پیسے دے کر لینا ہے وہ فری نہیں ملتا ہے تو بہرحال نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں اگر آپ کے اکام ایکسپائر ہیں میرا آپ کو مشروع یہ ہوگا میں بات آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ اپنے آپ کو لیگل کر لیں تھوڑے چند پیسے لگا لیں چھوٹی آ جائے گا فائنل ایکسل لگا کر پاکستان میں آ کر میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا اگر کوئی آ رہا ہے تو ہر بندے کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے اگر کوئی آنا چاہے تو آ جائے لیکن پاکستان کے حلات کو دیکھتے ہوئے میں اس کے قطن مجھے نہیں یہ چیز میں اس کو لائق نہیں کرتا کہ کوئی بندہ فائنل ایکسل کے طور پر آ جائے اور یہاں پر آ کر بہت سوچ لے کہ میں پانچ دس لاکھ روپے لگا کر اپنا روزگر چلا لوں گا ہاں دیکھیں چلا بھی لیتے ہوں گے بندے کچھ لیکن میرے میرے دماغ کے مطابق یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات جو میں حلات دیکھ رہا ہوں تو برحال کسی دن میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا تو برحال نیوز کے مطلب بات کریں گے نیوز کے مطلب یہ ہے جی کہ اگر آپ کے کام ایکسپائر ہیں آپ کا حروب ہے آپ کے مطلوب کیا ہوا ہے یا آپ بدون کفیل کمپنی سے باگ گئے ہیں یا کمپنی آپ کے پیسے نہیں دے رہی ہے یعنی کہ آپ کی سیلریز بکایا جات جو اس کے واجبات ہیں وہ نہیں ادا کر رہی ہے آپ خروج جانا چاہ رہے ہیں کمپنی آپ کا خروج نہیں لگا رہی ہے تو ایسی صورتوں میں بندہ بہت پریشان ہوتا دماغی طور پر میں ابھی کمپنی میں رہ چکا ہوں مجھے بھی پتا ہے دوست اخباب بھی ابھی بھی ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں بندہ باتیں سن لیتا ہے جیسے کہ آپ میری سن لیں کسی اور کس سن لیں گی لیکن جب تک ہم بھائی گھر سے پاؤں نہیں نکالیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا جیسے کہ جدہ میں تھا میں آپ کو نیوز بتا جاتا تھا بعد میں میں نے بھائی گھر سے نکلا یقین کیجئے میں لاسٹ سکس منت جدہ میں رہا ہوں کوئی ایک ڈیڑھ ماہ کام کیا ہے بقی میں آوارہ ہی گھوم ہوں جوازت گیا ہوں اور سفارہ میں گیا ہوں اور مکتب اعمل گیا ہوں اور محکمہ تنظیف گیا ہوں ان علاقوں میں گھومتا رہا ہوں آپ کو وہاں سے لائی مناظر دکھاتا رہا ہوں یار یہاں پر یہ مسئلہ کا یہ حل ہے یہ مسئلہ کا یہ حل ہے اب اس ان تمام مسائل کا جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ان کا حل کیا ہے ایک تو نمبر ایک تو آپ کی کمپنی بگا ہے آپ کے بقیاجات نہیں دے رہی ہے یا ہی کامیں نہیں لگا رہی ہے آپ اس کے اوپر کیس کریں سمپل سیدھا طریقہ ہے مکتب اعمل جائیں کیس کر دیں اس کے اوپر کیس ہو جائے گا کچھ دن کے بعد آپ کو فرسٹ آپ کی طریقہ ڈل جائے گی آپ بھوکتے ہیں تین طریقہ ڈلیں گے اس کے پر فیصلہ ہو جائے گا آپ حقصد کے اوپر آپ کے انشاءاللہ حق میں فیصلہ ہوگا اچھا بندے کے وہ کیس کے مطلق لیکن یہ ہوتا کیس چھ ماہ بھی چل سکتا ہے ایک سال بھی چل سکتا ہے ایک سال پلس میں بھی چل سکتا ہے ڈل کے اوپر تھوڑا ہاتھ رکھتے کیجئے گا وہ آپ کو مرگینی پڑنے والی ہے یقین کیجئے اتنی در آپ کے پاس کیس والے پیپر ہیں باہر کہیں چلیں جائیں باہر کام کرتے رہیں الحمدللہ میرے دوست خود سے لگے رہے اور کافی اچھا ان لوگوں نے باہر سے پیسہ بھی کمائیا کمپنیز بغیرہ جو حالات ہیں ان کے مطلب تو آپ بھی بہت خوبی جانتے ہیں اچھا یہ جو میں آپ کو خبر بتانے والا ہوں ان سے ملنے آپ کو تمام طرح مسائل آپ کی حال ہو جائے گے مثال کے طور پر آپ نے شنافی کار اپنا ریونیو کروانا ہے مثال کے طور پر آپ نے اپنا پاسپورٹ مثال کے طور پر آپ کا حروب ہے آپ آؤٹ پاسپورٹ بر جانا چاہتے ہیں یا ان سے کوئی مشورہ لینے چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ مطلوب ہیں آپ تب بھی ان سے کوئی مشورہ لینے چاہتے ہیں تو یہ آپ کو اچھا گایڈ کر دیں گے مجھ سے بھی اچھا گایڈ کر دیں گے کون یہ دیکھنے ایک تو بشاہ میں آ رہی ہے جی پاکستان کونسٹ ٹیم کی بشاہ یا بشاہ کے نزدیک دو شہروں میں دوسرے شہر بھی آپ کو اتاتا ہوں میں نزدی کہیں بھی آپ رہتے ہیں ان سے جا کے مل سکتے ہیں ٹائم میں آپ کو اتاتا ہوں میں 27 جنوری اور جمعے والے دن ساڑھے آٹھ تا ساڑھے آرہ دوپہر ڈھائی سے پانچ بجے تک ٹھیک ہے جی نمبر دو جزان منتقہ جزان جس میں جزان میں ابھی آپ کا پتہ سب بھی ہے ابو عریش وغیرہ یہ فیفا وغیرہ والے یہ بہت سارے علاقیات ہیں میں تقریباً ایک سال گزار چکا ہوں انہی علاقوں میں آپ کے ساتھ بہت سی لائی ویڈیو شیئر کیوں انہی علاقوں سے میں نے تو برحال اگر آپ جزان میں آئے جزان کے کہیں بھی نزدی ترین ہیں آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں ان کے ٹائم ٹیبل ان کی بھی سن لیں 27 تا 28 جنوری دو دن رہیں گے جمعہ المبارک والے دن یہ ہے ساڑھے آٹھ سے ساڑھے آرہ بجے تک بیٹھیں گے دوپہر دھائی بجے سے پانچ بجے تک بیٹھیں گے ہفتے والے دن ساڑھے آٹھ سے بارہ بجے تک بیٹھیں گے مقام سون لیں گارڈین یا ہوتل اور جزان ٹھیک ہے اور آپ تر نمبر ان کا نیچے لکھا ہوا ہے آپ یہاں پر ویڈیو کو بریک لگا کر دیکھیں سکتے ہیں نادرہ کی ٹیم بھی ہمرا ہوگی یعنی کہ آپ شناتی کار اگر آپ کا ایکسپیر ہوگا تو آپ کو وہاں پر یہ بھی سہولت ملے گی کہ آپ اپنا شناتی کار ریونو کروا سکتے ہیں پاسپورٹ بنانا ہے نا تو آپ کا شناتی کار بنانا ہونا چاہیے پھر ہی پاسپورٹ آپ کا ریونو ہوگا یہ بھی آپ کو بتا دوں گا